اکٹوبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ لگ رہا ہے کہ موسم نے اپنا روح بدل لیا ہے دراصل اکٹوبر میں بھارت سے مانسون کی واپسی ہو چکی ہوتی ہے لیکن اب لگ رہا ہے کہ اس بار مانسون آنکھ میچولی کھیلنے کے موڈ میں ہے دیش میں کئی راجی ایسے ہیں جہاں بارش پوری طرح تھم چکی ہے وہیں کچھ راجی ایسے بھی ہیں جہاں موسلا دھار بارش کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ان راجیوں میں لگاتار ہو رہی بارش کے کارن ندی نالے اوفان پر ہیں جس وجہ سے یہاں بارڈ جیسی استھیتی بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ کچھ پہاڑی راجیوں میں بھوس کھلن کی وجہ سے کئی راستوں پر آواجہ ہی بند کر دی گئی ہے اسی بیچ بنگال کی کھاڑی سے بھی دیش میں آفت مچنے والے ہیں آئیے جانتے ہیں بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے دیش کے کن راجیوں کے لیے بارش الارٹ جاری کیا ہے دلی انسیار سے مونسون کے واپسی ہو چکی ہے بیٹے کئی دنوں سے دلی کے لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں وہیں دلی والوں کا حال کچھ ایسا ہے کہ انہیں روزانہ امس بھری گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ موسم ویبھاگ کے معنے تو اب دلی میں بارش ہونے کی سمبھاونا نا کے برابر ہے جس کی وجہ سے وائیو پردوشن بھی بڑھنے لگا ہے آئی ایم ڈی کے معنے تو رویوار کو بھی دلی کے آسمان میں کہیں دھوپ اور کہیں چھاؤں کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے جس کارن تاپمان بڑھنے سے لوگوں کو گرمی سے بحال ہونا پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پنجاب، ہریانہ سمیت، اتر بھارت کے کئی راجیوں سے منسون کے ویدائی ہو چکی ہے اس کے علاوہ موسم ویبھاگ کا کہنا ہے کہ بنگال کے کھاڑی میں ایک ساتھ تین جگہ سائیکلونک سرکولیشن اور ایک جگہ لو پریشر بنا رہا ہے جس کے بعد سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ اس کا اثر بھارت کے کچھ حصوں پر پڑ سکتا ہے آئی ایم ڈی کے مطابق اس سائیکلونک سرکولیشن اور لو پریشر کی وجہ سے موسم ویبھاگ کے انوصار شنیوار کو کئیرل، دکشنی، آندر پردیش، دکشنی، کناٹک اور تمیلاڈو میں موسیلہ دہار بارش ہونے کی سمبھاونا ہے جس کارن ان راجیوں کے لیے بارش کا یلو الڑ جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ اصم، ارونانچل پردیش، ناکالینڈ، منیپور، ترپورا، مزورم اور میگھالے میں بھی موسلا دھار بارش ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں ایسے میں ان راجیوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سترک رہنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی موسم ویبھاگ کے انسار فلحال بیہار اتر پردیش میں ہلکی پھلکی بارش ہونے کی سمبھاب نہ ہے وہیں موسم ویبھاگ کے مانے تو ابھی چھتیسگر، پورویرارستان، پچھمی مدیپردیش، گجرات، مہراشت، ہیمانچل پردیش، اصم، آندر پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہونے کے ساتھ ساتھ جلد ہی یہاں مانسون کے ویدائی بھی ہو جائے گی تو فلحال ابھی مانسون کے ویدائی ہونے میں وقت ہے اور گرمی اپنے اوفان پر ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جون جولائی کی گرمی کا ہم لطف لے رہے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ اس گرمی سے بحال ہیں ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں سہارا سمیہ کا سمیہ ڈیجیٹل